اسلام علیکم ویورز کیا حال ہے آپ کے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لیے ایک نئی دش لے کے آئی ہوں لیکن نئی دش تو نہیں ہے لیکن چکن کے شامی کباب ہے کیونکہ بیف کے شامی کباب تو بہت بنتے ہیں آج میں نے سوچا کہ آپ کو چکن کے شامی کباب سے متعارف کر رہا ہوں اب یہ کچھ چیزیں ہیں جو شامی کباب میں استعمال ہوتی ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں آدھا کلو میں نے چکن لی ہے جس کے اندر میں نے ران اور سینے کے گوشت اور ہر طرح کا مکس گوشت لیا ہے یعنی کہ صرف میں بوللس سینے ہی لوں میں ہے اسی طرح سے بناتی ہوں اور آپ دیکھئے کہ کتنا شاندار بنے گئی اس میں میں نے تمام چیزیں شامل گئی ہیں ران سینہ اور بازو وغیرہ سبی کو اس کے ساتھ میں نے آدھا پوچنے کی دال لی ہے اس کے ساتھ میں نے ثابت مرچے لی ہیں کٹی مرچے لی ہیں ایک چمچ، نمک ہز بے زائقہ، ادھا گلیسن لی ہے پیاز ہے اور میں نے گرم مسالے کے ساتھ تھوڑا سا سابت دھنیا بھی رکھا ہے چلیے ہم آتے ہیں اس کی تیاری کے طرف بسم اللہ حرمان رہیم ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی سب سے پہلے ہم چکن ڈالیں گے چکن کے بعد ہم تمام چیزیں اس میں شامل کریں گے جس میں چلی کی بائی سابت دھنیا گرم مسالہ پیاز ادھاک لیسن اس میں ہر چیز سابت جائے گی جو کہ زائریں پکنے کے بعد جب ہم پیسیں گے تو ہر چیز مکس ہو جائے گی کٹی مرچے یہ کٹی مرچوں ہیں نمک اپنی مرضی زیادہ دانے ہیں کم کھاتے ہیں زیادہ سابت مرچوں کا الگ زائقہ ہے سابت لال مرچ سے اس میں بہترین زائقہ آتا ہے اب ہم اس میں پانی شامل کریں گے کیونکہ چکن کے ہیں اس لئے پیشر کوکر کی ضرورت نہیں ہے نہ ہی ہمیں اس کو بہت زیادہ پانی کی ضرورت ہے تمام سامانکرون کا چیزوں کا مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد ہم تقیباً آدھے گھنٹے کے لیے اس کو بن کر دیں گے فلیم فلوی میڈیم رکھیں گے اور ساتھ میں آدھے گھنٹے پر چیک کریں گے بیچ میں آپ چیک بھی کر سکتے پانی کم ہو تو دال نہیں گلی ہو تو باقی ہے جب یہ پک جائے پہ پھر میں آپ کو بتاؤں گی آہا بسم اللہ بسم اللہ ماشاءاللہ ہمارے شامی کباب کا مٹیریل چکن شامی کباب کا مٹیریل ریڈی ہو گیا ہے اور دیکھیں آپ کے گوش بھی کتنا شاندار گل ہے دال بھی مکمل گل چکی ہے اب کم انشاءاللہ اس کو بول لس کریں گے اور اس کے بعد پھر آگے میں بتاؤں گی کیا کرنا ہے چکن شامی کباب کا مٹیریل میں نے ڈیش میں نکال لیا ہے اور بول لے سے ہی ہے کیونکہ میں نے اس کی ہڈیاں نکال دی جسے میں نے آپ کو پہلے دکھایا تھا کہ میں نے اس میں ران وغیرہ سبھی کچھ ڈالی ہے لیکن تمام ہڈیاں نکالنے کے بعد دیکھیں کتنا شاندار مٹیریل تیار ہو گیا اب میں اس کے اندر جو میں نے یہ کچھ چیزیں حرا مسالہ نکالا ہے وہ پیسو ڈالوں گے ڈالنے کے بعد اس کو چوپر میں چوپ کروں گے اپنے مٹیریل کو میں چوپر میں ڈال کے چوپ کروں گے آپ چاہیں تو بلینڈر میں بھی چوپ کر سکتے ہیں اور یہ اتنا گھلا ملائے کہ بہت سارے لوگ اس کو ہانس سے ہی بنا لیتے ہیں مطلب مکس کر لیتے ہیں چوپر کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے چاہیے میں اس کو چوپ کرتی ہوں ہمارا مٹیریل ریڈی ہو گیا ہے اور اب ہم اس کے شامی کباب بنا رہے ہیں ہمارا رہیم چکن شامی کباب ریڈی ہو گئے اب میں ان کو فرائی کریں گے بس شامی کباب فرائی ہو گئے اور اب ہم ان کو پلٹیں گے یہ دیکھیں کسے شاندار فرائی ہوئے ہیں اب ہم تمام کباب کو پلٹ لیں گے اور دوسری طرح سے سکھنے کے لئے پلٹ لیں گے لیترین شکل آئیے ان کی لیکن کے شامی کباب آپ دیکھیں گا بلا کے کس پدر شاندار جائکہ آتا ہے بسید خورا فار فرائی میٹنے اس کے بادا ہم کو دیکھوں کریں